اسلام علیکم ایس ایس لائف میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے کی ایف سی سٹائل میں کرسپی فش نگٹس لے کے آئی ہوں اس کے لئے ہم سب سے پہلے مشلی میں سے کانٹیں نکال دیں گے اور اس کی سکن بھی اتار دیں گے تاکہ ہمارے پاس بلکل بونلس پیسز آ جائیں میں نے جو مشلی لی ہے اس کو بزار سے نمک نہیں لگا ہوا تھا اس کو نمک بھی ہم نے خود لگانا ہے تو سب سے پہلے مشلی کو ہم سرکا لگا کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے بعد مشلی دھو لیں گے دھونے کے بعد ہم نے اس کو خوش کرنا ہے تو جو بڑے پیسز ہیں وہ آپ رکھ لیں نگٹس بنانے کے لئے ان کو کپڑے پہ بچھائیں اور ان کو اس طرح خوش کر لیں خوش کرنے کے بعد آپ ان کو چھانٹی کر لیں جو بڑے پیسز ہیں وہ ہم نگٹس بنائیں گے اور جو چھوٹے پیسز تھے وہ ان کے ہم پکوڑے بنائیں گے اب ان پیسز کو ہم نمک اور کالی مرش لگا کر رکھ دیں گے مشلی کے حساب سے آپ جتنا چاہیں مسالہ لگا سکتے ہیں میں نے ایک ایک چمچ نمک اور مرش لگایا ہے اب ہم اس کے لئے بیٹر تیار کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک کپ میدہ ایک کپ کان فلور اور اس کے ساتھ نمک کالی مرش سرخ مرش پساو وزیرہ اور بیکنگ پاورڈر یہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے طرح مکس کریں گے پانی ڈال کے بیٹر بنائیں گے سر کا ایک بڑا چمچہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا ٹیسٹ اچھا کرنے کے لئے ذرا کھٹا مٹھا کرنے کے لئے اس کو اور اس کے بعد چلی ساس کا ایک چمچ بھی میں ڈالوں گی تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہم ان کا بیٹر بنا کے رکھ لیں گے چلیں اب اگلا مرحلہ آتا ہے فش کو فرائی کرنے کا تو کرسپی کے ایف سی سٹائل بنانے کے لئے اس کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے ہم فش کو خوشک میدے میں اچھی طرح ڈپ کریں گے اس کے بعد بیٹر میں ڈپ کریں گے تو بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو خوشک میدے میں رہ کے اچھی طرح دبائیں گے اب فش کو اس خوشک میدے میں جتنا اچھی طرح دبائیں گے اتنے ہی اچھے فلیکس بنتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا راز یہی ہے فش کو پہلے خوشک میدہ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بیٹر میں ڈپ کرنا ہے تو بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو خوشک میدہ لگانا ہے خوشک میدہ میں آپ نے اس کو اچھی طرح دبانا ہے اس کو اچھی طرح مس لی ہے اس طرح سارے پیسز کٹھے کر لیں اب ہمیں ان کو فرائے کرنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے آپ کڑاہی میں ڈالتے جائیں میڈیم ہیٹ ہو نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو تو تھوڑے تھوڑے کر کے آپ ان کو فرائے کر لیں تو پھر دیکھیں آپ کی محنت کیسے رنگ لاتی ہے اور کیسے مزے کے یہ نگٹس بنتے ہیں آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ جب آپ کھائیں گے ضرور ان کو ٹیسٹ کیجئے تھوڑی سی محنت ہے ان پر لیکن ذائقہ اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے چلیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنی پیاری آواز اس کی کرسپی کرسپی سی آواز آتی ہے بہت مزے کے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس پہ کوئی کمنٹ بھی ضرور کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ